اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو بیشتر چیلنجز درپیش ہیں جس میں سے سیاسی عدم استحقام اور معاشی عدم استحقام جو ہے وہ انٹرلنکٹ ہے ای ڈیس اگری باکستان کو ایک سیول ملٹری ایم بیلنس کا بھی مسئلہ ہے لیکن کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن ہماری جو کابینہ ہے نئی کابینہ اس کی کامپوزیشن ہے وہ آپ کو ایسا ایف سی کی حقیقت اور اس مین مسئلے کا جو روٹ نکالا گیا ہے وہ آپ کو صاف دکھائی دے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لیکن آج ہمارے برینڈ نیو انفرمیشن منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کیسز بنانے میں اور مقدمات کو یقین د لانے میں کہ وہ بلکل بلکل بند اور کلوز اور مطلب کلوز اور اپن اور شٹ کیسز ہیں اس میں بہت مشہور بھی ہیں تارر صاحب نے آج ایک الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف کو کیا الزام ہے سنیے تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروح قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا اور ایک آن لائن پیٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ امران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ چھین لیا جائے پاکستان سے اس بنیاد پر کہ امران خان صاحب کو سہولیات نہیں فرام کی جارہی جیل میں یہ بنیادی نکتہ اٹھایا عطا تارر نے جس کو وہمنٹلی ڈنائی کیا گیا پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیسا کوئی خط دکھانی چاہ رہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے انفرمیشن منسٹر یہ بتاتے کہ کیا کیا سہولیات میسر آ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کو نہ کہ اس طرح کی بات کرتے جس سے ملک میں مزید عدم استحقام پیدا ہوتا ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج گنڈاپور صاحب نے ایک آلیف برانچ ضرور ریز کیا ہے ملاقات ہوئی ہے ان کی آج شباز شریف صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب نے دو دفعہ جب ہمارے وزیراعظم گئے تھے ایک دفعہ چار صدہ ایک دفعہ پشاور انہوں نے کوئی لقات نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے مینڈٹ چوری کرنے والے ہیں ان کی اوٹھ ٹیکنگ سیرمینی میں نہیں کہے تھے لیکن آج ایک آلیف برانچ انہوں نے ایکسٹینٹ کی ہے ایک مشتارے کا پریس کانفرنس بھی ہوئی امیر مقام صاحب موجود تھے ایسین اقبال صاحب موجود تھے علی امین گنڈاپور صاحب خود موجود تھے ایسین اقبال صاحب نے اس کا جو خلاصہ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے ذرہ پہلے وہ سن لیں آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی اب یہ گنڈاپور صاحب میں یہ جو تبدیلی نظر آئی ہے کیا یہ اس کا پیش خیمہ ہے کہ جو چھبیس مارچ کو طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے ان کے غلط اساسجات کو ظاہر کرا ہے انہوں نے اور یہ بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے سی ایم نہیں رہ سکتے کیا یہ بنیاد ہے کیا کیا کیارٹ ان سٹک پالیسی یہی ہے کہ سٹک یہ ہے اور کیارٹ ہے کہ نگوشیئیٹ کیجئے تو اگر نگوشیئیٹ کرنا یہ بات ہو رہی ہے تو پھر اس امید کو یا اس ایکچال عمل کو ضائع کیے بغیر فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ جو سڑک سے نکل کر میز پر آنے کی اگر کوئی زحمت کر رہا ہے تو وہ بھی آگے بڑھ کر ان کو ویلکم کریں اور سیاسی قیدی رہا کریں اور سیاسی مقدمات ختم کریں اور ساتھ ساتھ یہ جو سنسیشپ والا معاملہ ہے اس پر بھی نظر سانی کریں تو that would leave two good things لیکن ایسا ہوگا کہ نہیں بات کرتے ہیں نہیں محمد پنجوتا صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا سر پنجوتا صاحب یہ بہت بڑا ایک محمد بناوا ہے کہ سینٹ الیکشنز سر پر ہے اور گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں دو تین ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کرنی ہے اس مد میں ان سے بھی یہ انہوں نے بتایا پھر ٹرائیبیونلز میں بھی آپ لوگ گئے پھر کوٹس میں بھی آپ جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ نہیں ملنے دیا جا رہا بات یہی کی جا رہی ہے کہ ایک اٹیک ہو سکتا ہے اڈیالا جیل پر جس کی بنیاد پر سب ہی قیدیوں کو کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا آپ بتائیں گے اب اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ جی ایس پی پلس والا معاملہ کیا ہے آپ اس کو کیسے ڈنائے کریں گے بہت شکریہ جی بڑی نوازش ہے آپ نے بڑا اچھا الیبریٹ کیا اور آپ نے کہا تارڈ صاحب نے الزام لگایا میں اس بات کو بڑا اچھی آپ نے بات کی تارڈ صاحب یہ پہلے بھی ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں اور ایف ایاریں کرواتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وکیل کا قتل ہوا تھا تو تارڈ صاحب نے ادھر قتل ہوتا گیا تو ساتھ ہی پریس کانفرنس کر دی کہ یہ ایف ایار جو ہے امران خان صاحب کی اوپر درج کی جائے گی اسی طرح عدد کے دورہ نکاح والا کیس ہو یہ پہنچ جاتے ہیں یا تو شکانہ والا ہو تو یہ ساری کاروائیوں کا خود حصہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے خود سارے کیسز بنایا اب رہے گی بات ان کی بات کی حد تک کہ جا کر ہم نے کوئی لیٹر لکھا ہے یا کوئی اس طرح سے ہم نے رجوع کیا ہے یہ ساری باتوں کی پاکستان طریقہ انصاف نے مکمل طور پر تردید کی ہے اور اس کی اوپر بقاعدہ ہم نے علامیہ جاری کیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے خط کے ساتھ مشروع کر رہے ہیں اس بات کو کہ جناب انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کیا خط گیا تھا آئی ایم ایف کو یہ خط گیا تھا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیر الیکسنز جو ہیں اس کا جو ہے وہ ضرور آڈٹ کروایا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا وفد زمان پار گیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا جو ہے وہ نہ دی جائے یا کس جو ہے نہ دی جائے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ فری اینڈ فیر جو الیکسنز ہیں وہ ملک میں ہونے چاہیے کیونکہ کرزہ ہم کس لیے لیتے ہیں ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ملک کے اندر معاشی استقام ہو تو معاشی استقام کیسے آئے گا کہ جب آپ منڈیٹ کے اوپر ڈھاکہ ڈالیں گے اور جو ووٹ جو ہے ووٹر کسی کو دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ووٹ گناہ ہی نہیں جائے گا اور اس بندے کو بٹھا دیجئے اب میں حیران ہوں ایک منسٹر ہے وزیر خزانہ یہ کوئی بھی بنائے وہ کہتا ہے جی کہ ہم پلین یہ لے کر آ رہے ہیں تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ عوام آپ کو عوام نے بنا ہی نہیں ہے آپ زبردستی جو ہے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کریں گے بھائی آپ کون ہیں آپ کو لوگوں نے منتخبی نہیں کیا اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ کسی طرح سے ہم نے کوئی نہ لیٹر لکھا ہے ہم اس بات کی بالکل تردید کرتے ہیں اور علی حمین گنڈا فور صاحب جو گئے ہیں پرائیم نسٹر صاحب سے ملے ہیں صرف اور صرف جو بقائجات تھے پندرہ سو عرب کے قریب وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کے سٹیٹمنٹ بھی آئی اور اس کے بعد چیف سیٹری کے حوالے سے یا سیاسی کیدیوں کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ ہی اور ہم یہ مطالبہ آپ کے پررگرام سے بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر تمام کیسز جھوٹے ہیں بوبس ہیں کسی ایف ای آر کے اندر کوئی منطق ہے آپ دیکھیں جو بین لگایا گیا چلیں وہ آگے نیکس آپ کو راہم کے اندر بات کریں گے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں خان صاحب کو تمام ورکرز کو جو ملٹری کے پاس اس وگ لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ سیویلین کا ملٹری ٹیل نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی بجائے سرکار جو ہے وہ اپیل کے اندر چلی کی جا کر سٹیے لے لیا ہے اور ان لوگوں کے اوپر ملٹری کے اندر تشدد ہو رہا ہے ان کی فیملی ساری ہمیں بتا رہی ہیں اس وقت بھی ان کے اوپر کوئی حسان عالی پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے لیکن ہی نہیں رہی تو یہ چیزیں سب سے اہم ہیں جو اٹھانے والی ہیں یہاں پر نافذ کیا جا رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے ملک لوٹا ہے جنہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا اب ہم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہم جو منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہم وہ بالکل واضح دو ٹوک موقع رکھ رہے ہیں کہ ہم وہ واپس لیں اچھا یہ جو منڈیٹ منڈیٹ والے ڈاکی کے اوپر بات کر لیتے کہ آپ نے تسلیم کر لیا آپ نے تسلیم کیا کہ ایک پارلیمنٹ آگئی ہے اب آپ نے بگراجنگ لی کیا ہے بلکل سپورٹسولی کیا ہے لیکن آپ نے تسلیم تو کیا ہے آپ نے اوٹھ بھی لے لیا ہے آپ نے جو بھی وہاں پہ انتخابات ہوئے سپیکر ڈیپیٹی سپیکر کے اس کو بھی آپ لوگوں نے مان لیا اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کچھ سیٹوں کا آپ لوگوں نے آرڈٹ کروانا ہے یہ آپ کوئی بات ہے تو یہ تو میز پر بیٹھ کر ہو سکتی ہے اس کے لیے سرکوں پر احتجاج کرنا کیا ضروری ہے کیونکہ کل کامران مرتضی صاحب بھی ہماری پروگرام میں تھے ہماری مختلف بی ایم ایل این کے رہنمائوں سے بات ہوئی ہے ان کو بھی شکایات ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ مل بیٹھ کے بات کو آسان کر لیں کچھ حلکے کھلوا لیں اور معاملے کو آگے لے کے چلیں دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تین حلکے کھلوا لیں اسلام آباد والے دو کھلوا لیں ایک نوازشری بلک کھلوا لیں ٹھیک ہے اسی بات کی اوپر آجیں تو بات یہ ہے کہ اس طرف تو یہ آتی نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں الیکشن کمیشن وہ ہے جس نے بلے کا نشان لیا عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا الیکشن کمیشن نے آپ کے سامنے ریزرف سیٹیں ہماری تھیں جو ہمیں دی نہیں کی بلکہ کسی اور جماعت کو دے دیں گی جو کسی قانون کسی آئین کے مطابق کسی اور کو بنتی نہیں ہے ہمارے اوپر اتراز ہے تو وہ فیصلہ دیں جی بھائی آپ کو نہیں بنتی یہ مجھے بتا دیں کہ کسی جگہ کے اوپر لکھاؤ کہ وہ سیٹیں جو ہیں پھر کسی اور جماعت کو دینی اتراز یہی تھا نا کہ ہم نے لسٹ جمع نہیں کروائی پھر ان جماعتوں سے لسٹیں لی گئی جن کی سیٹیں بنتی نہیں تھی جس کا حق تاؤسلہ لیا گیا تو ایسی صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہا ہے میں نے خود درخواست جی جا کے ریکانٹنگ کے لیے انہوں نے میری درخواست کارج کر دی انہوں نے کہا جی ٹرائیبینل کے اندر جائیں اب ٹرائیبینل بنے گا تب تک پانچ سال گزر جائیں گے اور ہم جو حلف کیا آپ نے بات کیا نا جا کر کہ ہم نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے بلکل نہیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ کے اوپر ہم نے بات کیا ہے ہر جگہ کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا موقف آیا ہے ہم نے اپنے علامیہ کے ذریعے کیا ہے وہاں پر جو سپیچز کی گئی ہیں یا میڈیا ٹاک کی گئی ہیں یا جس جگہ کے اوپر بھی کسی بندے کی سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس نے کہا کہ ہم سپیکر اس کو قبول کرتے ہیں کہ سپیکر بن گیا ہے یا زرداری جو ہے وہ صدر بن گیا ہے یا وزیراعظم یا وزیراعظم ہم نے یہی کہا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ہیں ہم کی سی صورت نے قبول نہیں کرتے لیکن آپ بقایجات کے لیے وزیراعظم کے پاس ہی آئے آپ منڈیٹ ان کو ملا ہے یا نہیں ملا بقایجات مانگنے کے لیے آپ وزیراعظم کے پاس ہی آئے This is the protocol اور آج انہوں نے کہا بھی گنڈاپور صاحب نے کہ میں بالکل اگر پشابر میں ہوتا تو میں ان کو welcome بھی کرتا تو انہوں نے ایک طرح سے بہت ہی ان کی position change ہوئی ہے میں جاننا چاہتی ہو بھی position change کو ہم کیا سمجھیں election commission میں جو case دائر کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر سمجھیں یا علی ابنگنڈاپور صاحب واقعی اب میز پر آ کر گفدگو کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کیا سمجھیں ہم دیکھیں جو آپ نے floor کے اوپر بھی جانے کی بات کین کہ آپ جا کر وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ اس کا حصہ بن گئے ہیں وہاں پر بھی کھڑا ہونا یا join کرنا یا session کے اندر جانا یا بیٹھنا کیا وجہ ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ پہلے assemblyیں توڑی گئیں اس وقت بھی ایک آئینی حق تھا وہ استعمال کیا گیا لیکن اس کے بعد غیر آئینی کام کیا گیا کہ نوے دن کے اندر election نہیں کروایا گیا اور اس دوران جو ظلموں سے تم کیا گیا کسی نے آواز نہیں سنی ہمارے لیڈران کے بین لگا دی گیا کہ وہ چینلز کے اوپر جا کر بات نہیں کر سکتے اب ایک فورم ہے اگر ایک جزاں کے اوپر دھاندلی ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے پابندی لگتی ہے تو کم سے کم ایک فورم ہمیں ملا ہے کہ وہاں جا کر ہم کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں حضر وائز قانون تو ہے نہیں آئین تو ہے نہیں جب ہم کوئی چیز جا کر کریں گی نہیں کچھ نہ کچھ ایک جگہ ایک پلیٹ فورم ملا ہے کہ ہم جا کر وہاں پر کوئی ریجسٹنس تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے دوسری بات علی امین گھنڈاپور صاحب آئے ہیں اس کی نہیں آئے کہ کوئی انہیں کوئی ذاتی جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے یا وہ کوئی امداد اپنے لیے لے لیں آئے ہیں بلکہ بطور وزیرحالہ وہ آئے ہیں بطور جو بے شک جو بھی ہے جس طرح سے نافذ کیا گیا اگر فور ایسیمپل ایک صوبے کے اندر بجلی بند کی جاتی ہے ٹھیک ہے وفاق ہے جو بجلی کا ادارہ ہے وہ وفاق ہے اگر وہ بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر اب عوام کی خاطر عوام کو اگر آپ بجلی بند ہو جائے گی اس کی خاطر وہ آئے ہیں اور اسی طرح چیف سیکٹری وام پر اپوائنٹ کرنا ہے تو انہوں نے آگے سے اعتراض لگا دیا ہے اب امور چلانے ہیں ایک صوبے نے اور اگر اس کی جو بے شک جیلی ہے جو بھی ہے لیکن یہاں سے آرڈری نہیں پاس ہوگا یہ کریں گی نہیں وہ تو عوام کے لیے ہے وہ صوبے کے لیے ہے وہ صوبے کی نمہیند کی کار ہے اثر وائز وہ کوئی ذاتی جو ہے وہ اس مفاد کے لیے نہیں گایا کہ کوئی آخر اس نے کوئی کہا ہے نہیں لیکن گنڈاپور صاحب نے گنڈاپور صاحب کے اٹیٹیوڈ میں آپ کے ان کے پورے اٹیٹیوڈ میں فرق تھا ان کی باڈی لینگوش فرق تھی جو کہ بہت ایک خوش آئند بات ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مانڈیٹوری کیا معاملہ بھی رکھا ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے انہوں نے کہا جی ٹرائبیونلز بن گئے ہیں حالکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں صرف دو ٹرائبیونلز بن جانا ماملے کا حل نہیں ہے لیکن چلے اس پورم پہ جا کر آپ یہ ماملے کو لڑ سکتے ہیں اب یہ بات اگر گنڈاپور صاحب بھی مان سکتے ہیں تو آپ بھی مان جائیں نہیں دیکھیں بات یہ نا کہ امور دیکھنے ہیں انہوں نے چلانے ہیں سوبے کے وہ وزیریال ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنے پورے سبوے کی نومیندگی کرنی ہے اور وہاں کے معاملات لے کر چلانے ہیں انہوں نے انہوں سے بات کی ہوگی اس حوالے سے لیکن آپ دیکھیں نا کہ شباز شریف اپنی سیٹ ہارا ہویا ہے اس نے کیا آڈٹ کروانا ہے اور کیا کھلانا ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے اس مشاورت کی حد تک انہوں نے ان سے جا کر بات کی لیکن جو خود لوگ ہارے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ وہ آٹھ سو نو سو بوٹوں سے ہاری ہوئے ہیں اور وہ منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پونے تین کروڑ کے طرف رٹائرز اور کوئی پوشش انہوں نے کروائی ہے ٹھیک ہے عوام کے یہ پیسہ ہے اور اس طرح ہم بے دریگی سے یہ لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی وہ ہوتی ہیں نا مرات ہم نے وہ واپس کر دی ہم ترخواہ بھی نہیں لے رہے ہم صبح کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں ہم بالکل مفاہمیں سب کی وزیرعالہ ہوں ہمارے ایم پی ایس کو گرفتار کیے گئے پورامن اتجاج کی اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں ریٹ کیے جا رہے ہیں ابھی بھی لطیف خوصہ حسلمان اکرم راجل صاحب کو اٹھا کر لے گئے ہیں ایف ایاریں دی جا رہی ہیں شاندانہ گلزار بولی ہے صرف اس نے بات کی ہے تو اس کی اوپر ایف ایئے کے اندر انکواری کھل گئی ہے تو یہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مفامت کی پالیسی ہماری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے ہم کہتے ہیں کہ صبح آبت یہ تو انتقامی کاروائییں کر رہے ہیں لیکن جو یہ کر لیں کسی طرح سے پاکستان طریقہ انصاف منڈیٹ کے اوپر ڈاکے سے پیچھے نہیں اٹھے گی اور وہ واضح موقف ہے کل انہوں نے یہی حرکت کی اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے پابندی لگا دی جان پوچھ کے انہوں نے پابندی لگائے جان پوچھ کے انہوں نے ایسا کی کہ آگے سی ریاکشن کیا آتا ہے جو وہاں پر دہشتگرد پکڑے گئے تھے اس کے اندر کوئی چیز منشن ہی نہیں ہے کہ کس قیدے قانون کے تحت یہ نوٹیفکیشن نکالا جا رہا ہے اور عمرہ آخان صاحب مسٹرس تو بہت زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں شروعات تو کرنی پڑے گی نہیں محمد منجودہ صاحب بہت شکریہ نہیں محمد منجودہ صاحب اب ہمیں کہیں نہ کہیں تو بات کو شروعات تو کرنی پڑے گی انہوں نے آج بھی اڈیالہ جیل ملے کی جو دسکرہ کیا ہے وہ شباز شریف صاحب سے کیا ہے شباز شریف صاحب نے ان کو یہ یقین بھی دلائے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ کوئی برول پلے کر کے یہ ملاقات کروا دے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک فورم ملا آتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے اب آپ اس کو مینڈٹ چوری کہیں جو مرضی کہیں آگے تو پڑے دیکھیں بڑا واضح موقف ہے ہمارا میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمرہ خان صاحب سے میری کوئی ملاقات ہوئی ہے تین چار دن پہلے انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے ٹکٹس کے حوالے سے تقسیم کرنی تھی نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے تو اس وقت بھی گوھر صاحب کو لسٹ لانے کی جانے کی جلس نہیں دی گئی تھی دو ہزار لوگوں میں سے میں نے لوگ چوز کرنے تھے مجھے نہیں پتا کہ کون کس جگہ کے اوپر کتنے امیدوار ہیں اور کون مشاورت ایک ہوتی ہے لیکن موقع نہیں دیا گیا جو ان کا حق ہے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ آپ نے الیکشن کے اندر بھی دیکھ لیا ثابت ہو گیا آج سینٹ آگے الیکشن قریب آ رہا ہے آج بھی ہم نے کورٹ کے سامنے یہ کنسن رکھا ایسی صورتحال کے اندر ادھر مفامت کی بات کرتے ہیں ادھر مریم اورنگزید صاحب آپ بیان دیتی ہیں کہ سر کلم کر دو یہ کر دو کیا اس کو کوئی شوک آز نوٹس بھیجا گیا ہے کیا مریم نواز جو بیان دیتی ہیں اس سے کسی بہت شکریہ آپ کو زبیر صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں بہت ہی ایک ڈسگرنٹل سی فیلنگ آ رہی ہے بہت سارے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ پہلے یا تو خاکان عباسی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے کی بات کر رہے ہیں پھر مفتا اسمائل صاحب ایک ڈسگرنٹل اپروچ کے ساتھ وہ بھی پارٹی سے دور چلے گئے آپ بھی کچھ ناراض ناراض دکھ رہے ہیں بجا کیا ہے بہت زیادہ ترز رہے ہیں تو یہ وٹ آف نو کانفیڈنٹس کا جو وقت تھا اپریل مارچ اپریل دوہہر پائیس اس وقت سے چینج ہونا شروع ہوا تھا بیسیکلی جو شاہدکہ کان نے اس کو سامپ بھی اتک کیا ہے کہ وہ وردوئن پولیٹکس آن بیسیس آف پرنسپلز نارض اسٹارٹیڈ دوئن پولیٹکس پا پاور جب وٹ آف نو کانفیڈنٹس کا وقت آئی تھا وہ سیفلین سپرمیسی ووٹ کو عزت دو نارا ختم کر دیا گیا حقیدہ ختم کر دیا گیا اس کو لگانا بھی جلسوں میں منع کر دیا گیا تھا تو زہر سی بات ہے اتنا بڑا ٹپاچہ تھا تو حضم کرنا اتنا آسان سے نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے کہ میں فور فرنٹ پر تھا اس مومنٹ کے جو ہم سمجھے تھے سیبلن بادہ دستی کی مومنٹ ہے اور اس کے لئے بڑی سیکرپائز لیڈیشپ نے خاص طور پر سیکرپائز کیا سب نے سیکرپائز کیا ہم سب نے کیا وہ آسان دور نہیں تھا تو اگر سب کچھ واپس ادر ہی سے شروع کرنا تھا تو پھر سیکرپائز کرنے کی حکومت دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ میں جو مار پڑی ہے پھر اس کے بعد مار پڑ رہی تھی کیسز بن رہے تھے لوگوں کو ٹرائزم کھایا جا رہا تھا اندر بند کیا جا رہا تھا تو اس کا پائدہ کوئی نہیں تھا اور اس کا آپ نے دیکھا دی کہ جس طرح سے ہمیں عوام نے مسترد کیا اور مثلسل کنسسٹنٹی جلائی دوہزار بائیس میں جب بائی الیکشنز ہوئے بیس حلقوں کے پنجاب اسیمبلی کے تو سولہ اس میں ٹی ایم ایل این ہار گئی پھر جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے تھے اس میں بری حالت تھی اور پھر آپ کو پتا ہے فیبری آٹھ کے الیکشن جو ہوئے تھے تو اس کو فیبری نو میں تبدیل کر دیا گیا فورٹی سیون کے تو وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے اس قسم کی چیزیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سپورٹ کرنا لیکن عضبیر صاحب سنس ادم اعتماد والا ووٹ کے بعد تو آپ ظاہر ہے you were on the forefront اور آپ یہ بات بار بار کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی he is the key to anything beyond تو یہ اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی واپسی تک کی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ جب بتایا گیا کہ عوام کو نواز دو اور اس کے بعد انہوں نے decide کر لیا کہ شباز دے دیں تو کیا اس پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انہوں نے غلط بیانی کی ہے بہت سے لوگ جو گاتا خبر رکھتے ہیں جساں جاوید لطیق بیرا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ کیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ عوام کو بتایا گیا کہ نواز شریف چوتی تفاہ وسیل آدم بنیں گے ان کو بھی یہی محسوس کرایا گیا تھا کہ وہ چوتی تفاہ وزیر آدم بنیں گے اور ووٹ ان کے نام سے لیے گیا ہے جتنے بھی پڑے ظاہر ہے زیادہ نہیں پڑے تھے لیکن جتنے بھی ووٹ پڑے وہ میاں نواز شریف کے نام پر پڑے تھے اور بعد میں اس کو محسوس کرایا گیا کہ ان کا تو وزیر آدم بننا مشکل ہوگا کیونکہ شباز شریف زیادہ میرا خیال ہے اس طرح سے بات ماننے کیلئے تیار ہیں جو کہ نواز شریف کے لیے جو سب قویشن ریز کر رہے تھے کہ ویڈر ویل سی نیو بون نواز شریف وہ جو تین ادوار ان کے تھے وزیر آدم اس کے مقابلے میں ظاہر ہے محسوس کیا گیا کہ ظاہر ہے ان کو پوش کر کے باہر کیا جائے اور باہر کیا جائے اس کے لیے جو ڈرانہ بیم ایلن جو ایلن جو 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 نیو پیم ایلن کے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اپلیو پیم ایلن آنے میں تنا ٹائم کیوں لگا اب ہم دیکھ رہیں کہ خورم دستگیر خان صاحب is lost جاوید رتیف صاحب lost which was not expected پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے رانہ صان اللہ صاحب لیکن some people جس طرح تلال چوزی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تو ان کو سینٹ کی سینٹر بنانے کی بات کی تھی تو باقی لوگوں کو بھی کچھ اکومداد کرنے کا سوچ رہے ہیں you think other than رانہ صان اللہ صاحب you think they will be happier if they are accommodated in senate کیونکہ خورم دستگیر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے تو i have evidence اور i will go to the courts and i will tell you کہ کیا ہوا تھا تو یہ پکے چوز کیوں ہوا سر دیکھنا وہ تو اگر فرانہ صان اللہ کو accommodated وہ ظاہر ہے انٹیر منسٹر سے جب سولہ مہین کی حکومت اور وہ ہیں بھی بہت خوز میان نواز شریف کے بھی اور میان شباز شریف کے بھی تو اگر تو ان کو accommodated کرنا ہوتا تو پھر محسن نکوی کو انٹیر منسٹر نہ بنایا جاتا the fact that محسن نکوی has been appointed as انٹیر منسٹر is basically saying that it is not really a PMLN حکومت یہ mix ہے تھوڑے بہت چہرے ہیں PMLN کے لیکن really power ان کے پاس نہیں ہے جیسے سولہ مہینے کے وقت نہیں تھی power اور اگر تھی تھوڑا بہت تو اس کا جو حال کیا گیا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ performance level کتنا خراب تھا the fact کہ یہ ایک unthinkable بات تھی کہ PMLN کی حکومت آئے اور اتاقڈار تھا فانانس منسٹر نہ ہو تو وہ بیسکلی وہ بیسکلی بہت بڑی بہت بڑی وہ ہے بہت 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 بہ پاکستان بھی سمود سیلنگ پاکستان میں سمود سیلنگ ہو ہی سکتی اور خاص طور پر جس طرح سے الیکشنز قرائے گئے اور جس طرح سے نتائج لائے گئے جو افیکٹڈ پارٹی ہیں وہ اتنے آرام سے تو نہیں بیٹھے گی جو بھی ان کے بچ میں ہوگا وہ کریں گے اور ان کے پاس کافی انڈیپینڈنٹ جتنے بھی انیلیسٹ ہیں ان کی سمپیس بھی ان کے ساتھ ہیں کہ اس طرح سے تو الیکشنز کبھی بھی نہیں ہوا تھا جس طرح سے یہ فیبری دوہزار چوبیس کا الیکشن ہوئے تو وہ تو اتنے آسانی سے بیٹھیں گے بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اورنزیر صاحب جو ہیں میں جانتا بھی وہ بڑے بہترین آتی ہیں زبدیز بینکر ہیں ان کے پاس exposure بھی ہے experience بھی ہے بٹ میں اگری نہیں کرتا اس بات پر کہ political party جو ہے وہ باہر سے کسی finance minister کو یہ تجربے پہلے بھی ہو چکے ہیں شوکر عزید صاحب آئے شوکر پرین صاحب آئے حفیظ شیخ صاحب آئے یہ اسی century کی بات ہے نا زیادہ تر وقت وہی finance minister تو پاکستان کی تک دیر اگر بدل نہیں ہوتی تو وہ بدل چکی ہوتی کیونکہ جو دیکھیں جانا بڑا سمپل سی بات ہے کہ جو plan بناتا ہے وہ party کی philosophy کو reflect کرتا ہے جو سے پی ایم ایل این کی اپنی economic policy ہے جو کہ مختلف ہے پیوز party سے جو کہ مختلف ہے پی ٹی آئی سے اور جساست عمر نے plan بنایا تھا دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پی ٹی آئی کا اور اس کو implement کرنے کے لیے حفیظ شیخ صاحب آگئے تو یہ تو it is a contradiction in itself یہ جمہوریت کے basic حضوروں کے خلاف ہے کہ plan کس نے بنائے اور implement کرنے وہ آ رہے ہیں جس کی کوئی accountability نہیں ہوگی وہ تو جب حکومت ختم ہوگی وہ اپنا process پکڑ کے چلے جائیں گے اور عوام کے پاس وہ لوگ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جائے گا کہ مہنگائی کیوں ہوئی بیروزگاری کیوں ہوئی غربت کیوں ہوئی تو یہ میرا خیال ہے یہ fundamental پاکستان میں پتہ نہیں کب سے یہ کہاں سے یہ sense آئے اور لوگوں کو question پوچھنا چاہیے کہ آپ اتنی بڑی political party ہے آپ کے اندر اپنے میں سے کوئی finance minister نہیں آ سکتا تو باقی تو اس county نہیں کرتے نا سب سے زیادہ important ministry finance ہے جس نے economy معیشت چلانی ہے political party separate ہوتی معیشت کے basis پر ہے primarily foreign policy بھی ہوتی ہے لیکن بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ economic policy پر ہوتا ہے ابھی تو اور وہ بھی وہ کی non political جس کی کوئی accountability بھی نہ ہو I think that this experiment has been done so often and it has failed PMLN was the only political party جس نے یہ کبھی بھی کیا تھا from the first part جو کہ جب سردار جزیز صاحب 1990 میں بنے تھے finance minister اس کے بعد سے تو میرا خیال ہے ساگدار صاحب ہی چلے آ رہے ہیں میرا اسماعیل دو دبا بنے تھے تو basicly یہ تو میں agree نہیں کرتا اور یہ experiment fail ہوگا ایک تو اورنج ایس صاحب کا اور PMLN کا وہ ایک آپس کنیکشن نہیں ہے دوسرے وہ جو ایم ایس کوئی رہا ہوتے ہیں جن کی بیکنگ چاہیے ہوتی ہے روام کی بیکنگ چاہیے ہوتی ہے وہ ان کا اس پر کوئی تعلق نہیں ہے تو جب بچٹ کا وقت آئے گا سب ان کے ایم ایس کے گھنے پکڑ رہے ہوں گے کہ خدا کے لیے آپ assembly میں آکے وول دے دیں بچٹ کے لیے کیونکہ اس سوگت وہ سب ہی کائیت کر رہے ہیں کہ اورنج ایس صاحب تو ملتی ہی 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 ہمارے سے ہمارے کوئی کس دنیا ہی ہی نیی اورنج ایس صاحب کے ساتھ تو اعیم ایس صاحب کوئی نہیں سموز سینل بچٹی سکتا ہے یہ سب سے بچٹی سیلی سکتا ہے ٹھیک ہے بجٹ ہے تو اس ورد کے لیے کہ یہ لیکن یہ بطای ہے کہ مریم نواز اس سی ایم پجاب آپ کو ان کی کار کردے گی اب تک کی کیسی لگ رہی ہے اور یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں یہ سیٹ کھولوائی جایا ہے پھر اس کے بعد پشنمار شریف صاحب جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں یہ کھولوائی جایا ہے آن چودری صاحب جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں وہ کھولوائی جا ہے آتا تارر صاحب جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں so what do you think مطلب آپ کو کیا لگتا ہے what is the way out and do you agree with مریم صاحبہ اس سیم پنجاب پہلی بات یہ سب سے زیادہ fundamental question یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا challenge ہے نا وہ economy سے زیادہ جو challenge ہے trust کے کہ عوام اور حکومت کے درمیان جو gap ہے اور lack of trust ہے وہ جو اس election کے نتائج کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھ چکا ہے ایسی صورتحال کو آپ آگے لے کے نہیں جا سکتے اور اس وجہ سے یہ جو آپ نے کہا ہلکے کھلوانا یہ جو بھی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہلکے کھلوانے کی بات نہیں ہی تو simple math کی بات ہے arithmetic کی بات ہے آپ نے جیسے recounting election commission order کرتی تو آپ form 45 کی counting کا count کرنا form 45 اصل form 45 300 یا 300 دس جو بولنگ stations ہیں جو ایک ہلکے کو represent کرتے ہیں اس کی counting کر کے اگر یہ نکلتا ہے کہ سلمان اکم راجہ جیتے ہوئے ہیں تو so be it اگر نکلتا ہے کہ یاسمین راشد جیتے ہوئے ہیں تو so be it election ہارنا کوئی اتنی بڑی بات ہے جب آپ election ہو جاتے ہیں یا کسی بھی اس میں جاتے ہیں competition میں جاتے ہیں آپ کی ہاتھ بھی ہو سکتی ہے یہ ویسی یہ ہے کہ cricket match کے result کچھ اور آئے سامنے سب کچھ اور لوگ دیکھیں اور result کچھ اور announce کرتے ہیں تو کیا لگے گا اور پھر جو ہاری بھی ٹیم ہے وہ cup لینے کے لیے ٹروفی لینے کے لیے بھی پہنچ جائے تو کیسے لگے گا کہ ان کو تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے تو اگر یہ ہو گیا ہے اور جس کے بہت شواہد ہیں کہ ایسا ہی ہوئے ہے کہ فیبری ایٹ کو میں نے بھی دیکھا تھا آپ نے بھی دیکھا تھا کہ گیارہ بجے رات کو کچھ اور result آ رہے تھے اب وہ پی ایم ایل ایم کا point of view ہے کہ صرف پانچ یا دس پرسنٹ آئے ہوئے تھے پانچ یا دس پرسنٹ کیوں آئے ہوئے تھے result why تھاڑے پانچ بجے سے لکے پانچ چھ گھنٹے تک کاؤنٹ کرنے میں ایک پولنگ سیشن میں پانچ سو چھ سو ووٹ کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں تو why دو یا تین پولنگ سیشن پھر فون کار پھر فون سرویس بند ہوگئی انٹرنیت سرویس بند ہوگئی انٹرنیت سرویس بند ہوگئی اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ہلکی ایسے تھے چونکہ میں گلواہ سچ دوں کیونکہ آپ کا بھی اتنے انٹرنس ہے ہمارا بھی اتنے انٹرنس ہے جس میں چھے بجے شام کو فیبری آٹھ کو بتایا گیا کہ یہ دو پولنگ سیشن کے result آ گئیں اور اس کے بعد رات گزر گئی وہ دو پولنگ سیشن سے ہٹے ہی نہیں what was happening ہمیں چلیں بتا دے election commission what was happening what happened that the results were stopped ہمیں یہ election commission بتائے کہ دو ہستے میں انہوں نے اپلوڈ کرنے تھے اپنی ویب سائیڈ پر فارم پورٹی فائی why they did not اسے کرمینل اوفینس کر کے آپ نے فارم پورٹی فائی میں کچھ ہار ہے فارم پورٹی فیون آپ نے ہیشو کر دیئے یہ کرمینل اوفینسز ہیں جو پنڈی کے کمیشنر تھے جنہوں نے الزامات لگائے مجھے نہیں پتا صحیح تھے یہ غلط کسی اور ملک میں ہو تو اس کی کم سے کم چیف جسل صاحب نے کہا کہ انہوں نے الزام لگا دیا دو گھلٹے میں وہ ثبوت لے کے ثبوت تو وہ کورٹ میں لے کے آئیں گے کوئی پروسر لے کے آئیں گے وہ انڈرگراؤنڈ ہے غائب ہو گے کہاں چلے گئے چی کو پتا ہی نہیں ہے سر اگر یہ پتا دیئے آخری میں آخری میں آخری میں آخری میں موسیقی موسیقی ایوہ جو اگر پور صاحب نے آج آلیف برانچ سیٹ آؤٹ کیا ہے شاہب آشریف صاحب کی طرف سے اس موقع کو زائع نہیں کرنا چاہیے حکومت کو فوری طور پر سیاسی مقدمات ختم کرنے چاہیے سیاسی کہدیوں کو رہا کرنا چاہیے یہ سنسرشپ کا معاملہ ختم کرنا چاہیے بکوز اس طرح سے نا واقعی ملک میں استحقام آئے گا سیاسی طور پر نا ہی معاشی طور پر کیونکہ ترابل سم رہے گا یہ بار بار ان کا سار اٹھانا کہ یہ ماندی چوری ماندی چوری ماندی چوری ماندی چوری so i think now is the time to take action i hope کہ حکومت یہ ایکشن لے گی ابھی پروگرم دیکھا شکریہ